بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کی خدمت میں جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے مولی اور اس کی بھی آپ کو میں ایک حیران کون چیز بتاؤں کہ یہ بھی اپنی تحصیل میں اور مزاج میں گرم تر ہے جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھنڈی ہوتی ہے اور سرد ہوتی ہے لیکن مطالعہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم دوسرے درجہ میں ہے اور تہر پہلے درجہ میں ہے اب اس کے میں فائدہ آپ کو بتاؤں کہ یہ خود دیر سے حضم ہوتی ہے لیکن غزہ کو جلدی حضم کرتی ہے اور خانسی میں بھی یہ نافع ہے اور اس کی پکائی ہوئی ترکاری پشاب کو جاری کرتی ہے اور حیز کو بھی جاری کرتی ہے حیز اگر رکا ہوا نسوانی امراض میں جو چیزیں آتی ہیں تو حیز کو بھی جاری کرتی ہے اور بلگم کو چھانٹی ہے یہ بھی بلگم کو چھانٹ کے خارج کرتی ہے اور فاسد مادے کو یہ فاسد مادے کو بھی خارج کرتی ہے اس کے یہ چند فائد میں نے آپ کی نظر کر دی ہیں اور اس کے یہ مین جو ہیں یہی فائد ہیں محترم ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی ہے تو اگلی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید جو حیران کن چیزیں آپ کو بتائیں جائیں گی اور یہ تو عام چیزیں ہیں جو ترکاریاں اور سبزیاں ہیں یا پھل ہیں تو جب جڑی بوٹیوں کی طرف میں آؤں گا تو وہ بہت حیران کن ان کے فائدات کو آپ کی نظر کیے جائیں گے تو آخر میں آپ سے یہ ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ کی نظر ہوتی رہیں تینکیو